سوتے 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 فائنلی وقت آتا ہے اٹھنے کا اب اٹھنے کے عداب میں آپ جب اٹھیں گے تو چند چیزیں کرنی ہے اٹھ جاؤ اٹھنے کے بعد اٹھنے کی دعا کون بتائے گا الحمدللہ اللہ علیہ وسلم آہیانا بادما آماتنا ویلہ نشور ساری تعریف اللہ کی جس نے ہمیں زندہ کیا موت کے بعد اور اسی کے پاس تو واپس لوٹنا ہے نین جو ہے موت کی طرح ہے میں نے بتایا تھا نا تو اس موت کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں پھر سے زندگی دی تو ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کئی بچے کیا کرتے ہیں صبح صبح اٹھے روتے ہوئے تو روتے ہوئے اٹھنا ہے نہیں کچھ لوگ اٹھتے ہیں ناشکری سے اٹھتے ہیں اللہ تعالی کی ناشکری کرتے ہوئے اٹھتے ہیں ویسے ایک اٹھنا ہے نہیں کیسے اٹھنا ہے اللہ کی تعریف کرنا ہے الحمدللہ ایک چیز ہو گئی نمبر دو نین کے اثرات ہوتے ہیں نین کا کیا اثر ہوتا ہے فیس پر نین کا کیا اثر ہوتا ہے فیس پر بتاؤ آپ میں کچھ آ جاتا ہے تو اس کو پھٹا دینا اس کے اثرات کو جیسے رب ہوئے کر دینا ایسا ایکی سنت ہے یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے اور کیا کریں گے نمبر تری آپ جائیں گے اور جا کر کے اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کچھ کھانے کے لیے ناشتہ ریڈی ہے تو سو کے اٹھے سیدھا جا کے ناشتہ کھائیں گے نہیں اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں کھانا ہے جب تک ہاتھ کو تری ٹائمز نہ دھولو تو تری ٹائمز واش کرنے کے بعد اچھے سے واش کرنے کے لیے تری ٹائمز پھر کھا سکتے ہیں اور برش کرنے کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں اٹھنے کے بعد برش کرنا ہمیں ملتا ہے یعنی کہ مسواک کرنا یا برش کرنا وہ ہمیں ملتا ہے اور ایک چیز ملتی ہے وہ ہے ناک میں پانی دالنا اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم سوتے ہیں نا تو شیطان ناک کے اپر پورشن میں آکے اپنی جگہ بناتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ناک میں پانی دالو اور سنف آؤٹ کرو تری ٹائمز یہ کرنا چاہیے تو وہ بھی گندگی جو ہے نا کلین ہو جاتی ہے تو ہم لوگ یہ ملتا ہے اور of course ہیلڈی ہابیٹ کے طور پر صبح اٹھ کر باترون جانا فریش ہونا یعنی کہ ٹوائلٹ جانا وہ بھی ہمیں ملتا ہے تو کھانے سے پہلے ہاتھ واش کریں گے موہ واش کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں صبح اٹھنے کے عداب میں سے نوز میں پانی دال کے نوز کو اچھی طرح سے تری ٹائمز کلین کرنا بھی ملتا ہے بس اتنا سا یہ ہو گئے صبح اٹھنے کے عداب اٹھتے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کے بعد فجر کی نماز وقت پہ پڑھنا ہے انشاءاللہ ہاں اس کا وقت نہیں چھوڑنا ہے وقت پہ پڑھنا ہے اور برے کاموں سے بچنا ہے اچھا کام شروع کرنا ہے دن شروع کر رہے ہیں انرجیٹکلی شروع کرنا ہے انشاءاللہ تو یہ ایک چیز ہمیں مل رہی ہے ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے صحیح بغائی یہ حدیث ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو شیطان تین گانٹ باندیتا ہے اور جب صبح اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایک گانٹ کھل جاتی ہے وضو کرتے ہیں تو دوسری گانٹ کھل جاتی ہے اور نماز پڑھتے ہیں تو تیسری گانٹ کھل جاتی ہے تو آپ بچے یہ تینوں گانٹ کھول کر کے ایک انرجیٹک ڈے سٹارٹ کریے تو اس سے ہمیں ایک اور بات ملی کہ وضو کرنا صبح اٹھ کر اور وضو کریں گے تو وضو میں ہاتھ بھی واش کر لیں گے ناک میں بھی پانی چلے آئے گا تو وہ ساتھ ساتھ میں کور اب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ چند باتیں ہیں اور یہ اگر ہم کریں گے تو اللہ کی مدد سے یہ دن کی بیسٹ شروعات ہے اس کے بعد میں اچھی طرح سے نماز پڑھنا ہے فجر کی نماز وقت پر پڑھنا ہے کبھی کسی وجہ سے اگر کسی کی فجر کی نماز چھوٹ گئی اور لیٹ آنکھ کھلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے اٹھو ویسے نماز پڑھو مطبع ایسا نہیں کہ لوگ بعد میں نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں زہر کے ساتھ پڑھوں گا ویسے نہیں اگر کسی وجہ سے مس ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے فجر کی نماز وقت پر پڑھنا چاہیے لیکن اگر مس ہو گئی اٹھے تو پڑھنا کب ہے جیسے اٹھتے ہیں ویسے پڑھنا چاہیے تو یہ چند باتیں ہیں اچھے دن کی شروعات کریے انشاءاللہ اور اچھی سے زندگی گزاریے فائنلی اللہ کے پاس پہنچے کامیابی کے ساتھ اسی کے ساتھ ہم آج کے اپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام السلام علیکم اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے